اگر آپ بھی یورمانی میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایمیل کریں ہمارا ایمیل آئی دی ہے yourmoney at nw18.com آپ ہمیں 704-520000 پر اپنا سوال واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یورمانی فیس بک اور پیٹر پر بھی لائیو ہے آپ یہاں بھی آ کر اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں حالانکہ بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ ہمیں کال کریں اور کال کر کے اپنے سوال کا جواب چلتے ہوئے شو میں آپ لے لے زیادہ clarity آپ کو اس سے رہے گی تو چلیے روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ ہر دن آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو آج ہمارے ساتھ ہے رنگٹا سیکیورٹیز کے certified financial planner ہرش بردن رنگٹا جی ہرش بردن جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس شوپر جھوڑنے کے لیے دکھل ملانکر اب شروع کریں گے ہم سوال جواب کا سلسلہ سب سے پہلے کالر ہمارے پاس بھوپیندر جی ہیں بھوپیندر جی پوچھے زرا کیا کچھ ہے آپ کا سوال بھوپیندر جی کیا کچھ ہے آپ کا سوال پوچھے نمزتے نمزی میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مسللAYہ ہوں اور cons entsprechend پوچھے آپ اپنے سوال کو ہمیں بتائیں لیکن اس سے پہلے آپ کے جو بھی ٹی وی چل رہا ہے آپ کے گھر میں اس کا پلیز ووالیم تھوڈا کم کر لی ؟ کیونکہ وہ ٹھیک سے سمواد نہیں ہو پائے گا میرا اس کو مواج یاری ہے ایک نمہ میں ایک اپلیا ہوں سنڈڈرل گورنمنٹ کا اور میں . مرا مرانے نپس سکتا ہے 1487 اور میں میرا کی کہتے ہیں لگواغ تین چار اس میں میوچل فنڈ میں میرا انویسمنٹ ہے سائی پی کے تھروں میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا جو پریجینٹ میں میرا انویسمنٹ ہے اس کے ملا کر کے اور میں لگواغ 15 سال کے اندر دو کروڑ کا کار کو سکھتا کرنا ہے اوکی تو بھوپیندر جی جی بولے اوہ دیکھ کر کے بتا ہی نمی اسی سائی پی کے اندروں میں اور کتنا انکریز کرنا ہے میرا سائی پی کا اماؤنٹ تاکہ میں اپنا ٹارگٹ اچھی کروں اوکی ٹھیک ہے تو ہاش پردن جی ان کا ٹارگٹ ہے 15 سال میں دو کروڑ کا اور سبی آئی لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کچھ اپنے جو الگ سے نیویش کر رکھے ہیں سبی آئی لانگ ٹرم میں انہوں نے ایک لاکھ پچھتر ہزار کا نیویش کر رکھا ہے سرکاری ایمپلوئی ہیں انپی ایس میں بھی نیویش کرتے ہیں یہ چودہ ہزار منتلی اس کے علاوہ انپی ایس میں بارہ لاکھ کا کورپس ان کا آپ تک بن چکا ہے اس کے علاوہ ان کا پورٹ فولیو میں جلدی سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کینرل ریبو کو ایکوٹی ٹیکس سیور فنڈ ان کے پاس ہے پندرہ سو کی ایلوکیشن کے ساتھ اس کے علاوہ قانٹ انفرا فنڈ ڈیریکٹ فنڈ ان کے پاس ہے میرائی ایسٹ کا ٹیکس سیور فنڈ ان کے پاس ہے ڈیریکٹ فنڈ ہے قانٹ ٹیکس کا ٹیکس پلان فنڈ ہے تو کل ملا کے ایک ہزار پندرہ سو پندرہ سو اس طریقے کا انہوں نے اس میں ایلوکیشن کر رکھا ہے آپ دیکھیں گے تو کافی مکس فنڈ ان کے پاس ہے اور خاص کر کے ٹیکس سیور فنڈ پر انہوں نے پندرہ جی آپ کو ٹیکس بچانے کے لئے پہلے آپ کے ایسٹن پورٹولیو میں کمنٹ کر دوں پھر آپ کے لکشو پر آئیں گے اور پھر آگے کی سکیں گے تو پہلا جو آپ کا ایک observation میرا ہے وہ آپ چار ایلسس سکیم میں انگرس کریں پورٹل میں ساڑھے چار ہزار 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 ہے یہ چار او سکیم اچھی ہیں لیکن آپ کو چار سکیم میں ضرورت نہیں ہے اتنا پیسے ڈیوائی کر کروکر نہیں کیا آپ کوئی بھی ایک سکیم چوز کر لیجے جو آپ کے آلڈی اپنے پورٹولیو میں ہے مالنے جیے ایس ڈیوائی لانگ ترم آپ کے پاس ہے یا آپ کوانٹ لے لیجے میرا یا کینرا تو کوئی بھی ایک سکیم ہی چوز کر لیجے اسی میں آپ کا پورا سارے چار ہزار کی سائی پی کریے تو آپ کو ٹھیک رہے گا کوئی لکھت نہیں ہے آپ کو چار چار سکیم رکھنی لام سم اور سائی پی کے لیے دوسری جو آپ نے سیکٹر فنڈ لے رکھتے ہیں وہ ہے تکنالوجی اور انفراسٹرکچر فنڈ میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ آپ ان دونوں سیکٹرز کو سمجھتے ہیں اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کے ان سیکٹرز میں اندرسٹ کیا ہے تو میں ان سیکٹرز کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں سکیم اپنے آپ میں سیکٹھیں تو اگر آپ ان سیکٹرز میں بنے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹیلیو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کو سیکٹرز میں دیکھنا ہوگا اگر ہم آپ کے لکش کی باگ کریں تو اگر میں ہٹا دوں انسی نپس سکسٹی کی عمر تک چلے گا یہ آپ کو پیسے پہلے چاہیے اگر میں نپس ہٹا دوں تو دو کروڑ کا جو آپ کا ٹارگٹ ہے پندرہ سال میں پورا کرنا اور آپ کی ٹوٹل ایس ایٹی جو جاری ہے وہ ہے ساڑھے چھ ہزار ہوتا ہے آپ کا اگزسٹنگ کورپس دے گر ہم دیکھیں پلس آپ کا فیچر اندرسمنٹ دیکھیں تو آپ کا دو کروڑ کا ٹارگٹ پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا آپ کو اگر پورا ٹارگٹ اچھیف کرنا ہے پندرہ سال میں تو آپ کو ہر مہینے کا تیس سے پیس ہزار ہوتا ہے انویسٹ کرنا ہوگا جو آپ اگر آگے جاتے ہوئے فریش انویسمنٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو سکیمز ہی بتا دوں تاکہ آپ کے پاس فلیکسی کیاپ اور ملٹی کیاپ کا بھی آپ کا ایسپوشن رہے گا تو اگر کوئی بھی فریش انویسمنٹ کرتے ہیں تو فلیکسی کیاپ کٹیگری اور ملٹی کیاپ کٹیگری چیز کرے گا تو اس میں آپ کو لارج میٹ سمال سبھی سیکٹرز میں آپ کو سبھی سیگمنٹس میں آپ کو ایسپوشن مل جائے گا تو فلیکسی کیاپ میں آپ کو پاس پراز پارے فلیکسی کیاپ ایک آپشن ہے اور ملٹی کیاپ میں ایسی ایسی ہے ملٹی کیاپ جی تو کل ملا کر ELSS کے جتنے آپ کے فنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جیسا کہ بتایا انہوں نے تو اس سے آپ ایکزیٹ کریں ایک رکھے کافی ہے ٹیک سیوینگ کے لیے اس کے علاوہ دو فنز کی سلا آپ کو یہاں پر دی گئی ہے پراہ پاریک فلیکسی کیاپ فنڈ اور آئی سی سی پرو ملٹی کیاپ فنڈ اور ہاں ضرورت ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس کے اکارڈنگ جو آپ کا ایسائی پی ہے وہ کافی کم ہے تو ٹارگٹ کو اگر اچیو آپ سچ میں کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ایسائی پی کو بڑھائیے اور وہ ایک اچھا اماؤنٹ ہے کیونکہ پیسٹس ہو کے آپ کی ایسائی پی اس کو بڑھا کے آپ کو تیس سے پہتیس ہزار روپے کرنا پڑے گا برحال اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹارگٹ کو ایجلی اچیو کر لیں گے چلیے دوسرے کالر اب ہم ایسا جڑ گئے ہیں ویویک گروگرام سے ان کا سوال لے لیتے جلدی سے بیویک کیا کچھ ہے آپ کا سوال بتائیں بیویک گروگرام بیسیکل میرا کوششن یہ ہے کہ میں ابھی کرنٹلی سائی پی کرنا چاہتا ہوں 35,000 سے 40,000 منٹھی اور میرا ہورائزن ہے پندرہ سائل کے لیے 2 کروڑ میں نے سائی پی کا آپ کو لیسٹ بھی دیا ہوا ہے تو آپ جسٹ چک کر کے بتاؤ ویویک گوئنگ پورڑ with the same سائی پی اور سم چینجز رکوائر پندسی اوکی ٹھیک ہے تو سالانہ 10,000 کی سائی پی بڑھانے کا لکش بھی ان کا ہے پہلے سے اگر آپ دیکھیں گے حشبدان جی مطلب top up کرنے کا پہلے سے انہوں نے سوچ رکھا ہے 2 کروڑ کا ان کا target ہے اور جن فنڈ کو لے کر ان کو سلاح چاہیے وہ فنڈ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں میں میرای ایسیٹ امرجنگ بلو چپ فنڈ ان کے پاس SDFC سمال کیپ فنڈ ان کے پاس ہے پارکہ فلیکسی کیپ فنڈ ان کے پاس ہے دس ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار کنہوں نے الوکیشن کر رکھا ہے اس بیرے سمال کیپ فنڈ ان کے پاس ہے SDFC بیلنس ایڈوانٹیج فنڈ ہے اور ICC ایکوٹی بلو چپ فنڈ ہے جس میں پانچ پانچ ہزار کنہوں نے الوکیشن کر رکھا ہے تو حشبدان جی بہت ہی اچھا ایک مکس اپ انہوں نے تیار کیا اپنے پورٹ فولیو کا اور کیا اس سے اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے کیا کچھ رہے گی صلاح انہیں آپ کی آپ نے صحیح کہ انہوں نے پورٹ فولیو ایک شورٹ لسٹ کر کے رکھ رکھا ہے اور اس میں انہوں نے اچھا الوکیشن بھی ہے اکروس ڈیفرین مارکیٹ سیگمٹ بیلنس دس سال میں آپ نے بتایا کہ آپ کو دو پروڑ روپے کریں اور اگر ہم 12 سے 14% کا انمان لگائیں کہ آپ کی انویسمنٹ سو آپ کو 12 سے 14% ملے تو آپ کا جو 35,000 روپے 30 سے 40,000 روپے آپ نے بتایا اگر 35,000 روپے ہم SIP دکھتے ہیں تو آپ کو قریبا 80 سے لنب روپے کتھا ہوتا ہے ایک چیز آپ نے اچھی کہ آپ سالانہ اسے بڑھاتے رہیں گے 10,000 روپے سے تو یہ لکش آپ پورا ہونے کے لئے بہت جانس ہے کہ آپ اپنے لکش سا چاہیں گے اگر 35,000 روپے کرنے اور تارگیٹ آپ 90,000 روپے لگے دو کروڑ چاہیے تو آپ کو دبل کرنا تو دبل نہیں کر آپ 10,000 روپے ہر سال کا بڑھاتے تو اگر 10,000 روپے بڑھاتے 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 جو سکیم آپ سیلیکٹ رکھیں ان میں دو بدلاف دوں گا باقی آپ ساری سکیم سیلیکٹ لیکن سیلیک الوکریشن پوائنٹ پوائنٹ کرنے کی پوائنٹ آو بگلا آپ میں بتا رہا ہوں اپنے ڈی 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 کیوں کیونکہ اس سمال کیاپ آپ نے اس بیائی اس سمال کیاپ بھی لے رکھا ہے میڈ کیاپ میں آپ کے بعد دیڈی کےٹی میڈ کیاپ کوئی فنڈ نہیں ہے تو آپ ایل چیز کی سمال کیاپ کے جگہ پر آپ اپنے وائی توک میڈ کیاپ فنڈ اپنے پورٹھول میں جوڑیں تو آئی ٹھنک یہ دونوں بدلاف کرنے کے بعد اب باقی جو سیلز آپ نے چوز کی اور الوکیشن جو سکتے ہیں وہ تی کھاپ اسے اپنا انویسمنٹ شروع کر سکتے جی تو کل ملا کر پینتیس ہزار کی جو آپ کی ایسائی پی ہے اسے جو آپ کا ٹارگٹ ہے ویویک وہ اسمبھو ہے اور اس کو اگر آپ چاہتے ہیں سچ میں اچیف کرنا تو تھوڑا ریالاسٹک بننے کی ضرورت ہے آپ کو اس کو بڑھا کر ستر ہزار کرنا یا ایک اور آپشن ہوتا ہے جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے ایئرز میں آپ اس کو تھوڑا بڑھا دے اگر آپ کو پندرہ سال کے دس سال کے اندر یہ چاہیے تو آپ اس کو بیس سال کر دیجئے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر لیں گے فنڈ کو لے کر جو سالہ ہرشبادن جی کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے ICC Pro Blue Chip Fund ہے SDFC Small Cap Fund ہے اس سے آپ نکل لیں اور جس میں آپ بنے رہیں اس میں یعنی کی نیویش کریں وہ سالہ ہے ICC Pro Sensex Index Fund اور اس کے علاوہ White OK Capital Mid Cap Fund جس میں آپ نیویش کریں اور اس کے ساتھ ہی جو آپ چاہتے ہیں اس ٹارگٹ کو آپ اچیف کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے اور گروگرام سے تھوڑی سی دوری پہ یعنی کی نویڈا سے ان کا سوال ہمارے پاس آیا ہے ویویگ پوچھے زرہ کیا کچھ آپ کا سوال ہے ہاں جی میرے پاس SVA Banking Transil Fund ہے اور Axis Nifty 100 Index Fund ہے Kenner Ravako Small Cap Fund ہے ان تینوں میں میرا 1000 روپیز کا SIP ہے اور پرارک فریکسی کے فنڈ ہے اس میں میرا فائٹنین کا SIP ہے اور کوٹ ہے ایکوٹی ہائیبیٹ فنڈ اس میں میرا SIP ہے 2000 روپے کا اور کوئنٹ ملٹی اسے فنڈے اس میں میری SIP ہے اور 2000 روپے گی میرے ٹارگٹ ہے کبھیون دو کروڑ کے اسپاس نیکسٹ فور ٹونٹیئر اور ابھی میرا جو پورٹ فولیو ہے وہ میرا تین لاکھ کے اسپاس ہے سب کچھ تو انہوں نے بتا ہی دیا اشپردن جی موجودہ نویش 12000 کے SIP ہے ان کی جو یہ کرتے ہیں اور پورٹ فولیو کی اب تک کی ویلیو جو ہے وہ تین لاکھ ہو چکے ہیں 20 سال میں دو کروڑ کا ٹارگٹ ہے جو ان کا پورٹ فولیو یہ پڑھ کے خود بتا چکے ہیں تو ان کا جو ٹارگٹ ہے اس کو کیا آچیف کر پائیں گے ان کے اس سے موجودہ پورٹ فولیو سے اگر ہم 20 سال کا ٹارگٹ ہے اور انہیں اکٹھا کرنے دو کروڑ روپے اگر ہم 14% اسے ان کا لکش پورا ہو جانا ہے جیتھنی کالر سے ہم نے ابھی تک بات کی سب کے لکش پورے نہیں ہو رہے کافی نراشہ ہمیں بھی ہو رہی بار بار لوگوں سے کہتے ہیں آپ کا لکش پورا نہیں ہوگا تو پراجاپتی جی کے لئے کہ ان کا لکش تو پورا ہو جائے گا اب ان کے پورٹ فولیو پہ آتے ہیں اگر ہم ان کی 12000 کی سائٹی دیکھ رہے تو دیکھنی بری کلیر لی 12000 روپے کے لیے آپ کو 6 سکین کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ڈائیورسی پیشن کی جو بات کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم 5, 6, 7 آج سکین کی جوڑ لیا ہم نے پورٹ فولیو میں اس سے دیوپلیکیشن بڑھتا ہے اور آپ کا ایک administrative بڑھتا ہے آگے جا کے کبھی بھی آپ کو کچھ کام فولیو ریلیٹیڈ ہوگا تو آپ کو ہر ایک فولیو میں جا کے اپنا updation کرنا ہوگا اور اس تو مچ unnecessary administrative تو آپ کا جو investment ہے میں تین سکین میں اسے سمجھ لیتا ہوں اس بی آئے ملٹی کیاپ فان میں آپ کے بارے سبی کی آلیڈی بانکنگ فننشل ہے میں اس بی آئے سکین میں آپ کو ایک آلگ سکین بتا رہا ہوں اس بی آئے ملٹی کیاپ میں آپ چار ہزار روپے نبیش کریں پراک پارے کس لیکس کی آپ کے پاس آلیڈی ہے تو آپ ویسے کب ایسا continue کریں پانچ ہزار روپے کے لیے اور تیسرا کوتک ایک کوٹی ہائیبریٹ پانس کوتک کا آپ کے پاس آلیڈی یہ سکین ہے اس میں ستے تو آپ کو اماؤنٹ بڑا دینا ہے اس میں آپ تین ہزار کر دیجئے تو اگزیسٹن پوٹھا ہوتے تو یہ تین سکین میں آپ کا پوٹھل بارہ ہزار جماع ہو جائے گا اور آپ کو ایک کنسولیڈیٹیڈ ویڈی اور ایک چھوٹا پوٹھولو ملے گا جس میں آپ کو ڈائیبرکیشن مل گیا آپ کو ایلوکیشن آپ کو الگ الگ مارکت سیگمنٹ کے بھی مل جائیں گے تو اس طرح سے آپ گولنگ فوردر انگرچ کریں اور آپ کا لکشہ پورا ہوگا اگر ہم عزیوم کریں قریبا 14% پیجر ریٹر جی تو کھل ملاکر آپ کے جو فنڈز ہیں اس سے نکلنے کی صلاح آپ کو دی گئی ہشباندن جی کی طرف سے تین فنڈز ہیں جن میں آپ بنے رہ سکتے ہیں اس بی آئی ملٹی کیاپ فنڈ ہے اس کے علاوہ پر آگ پار ایک فلیکسی کیاپ فنڈ ہے اور ساتھی کوٹک ایکوٹی ہائیبریڈ فنڈ ہے تو ان تینوں فنڈوں کے ذریعے آپ چار ہزار پانچ ہزار اور تین ہزار کر کے بارہ ہزار کی جو آپ کی اسائی پی ہے اس کو آپ نیویش کر سکتے ہیں اور اس ایک آئیڈیال نیویش کے ذریعے آپ اپنے ٹارگٹ کو بھی اچیو کر سکتے ہیں آپ پر ایک چھوٹا سا سوال ہشباندن جی میری طرف سے رہے گا ایس ای ویور میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ایک آئیڈیال پورشن کیا ہونا چاہیے کسی بھی پورٹفولیو کے لئے کیونکہ کوئی کہتا ہے آپ چار پانچ فنڈ رکھئے وہی سفیشیئنٹ ہے کوئی کہتا ہے تین فنڈ رکھے وہی سفیشیئنٹ ہے تو ایک آئیڈیال پورشن کیا ہونا چاہیے سمیتہ دیکھئے آپ کا انبیسمنٹ کا اپنے ایک انسان کا کہ مجھے الگ الگ مارکت سیگمنٹ میں ملے اور مجھے ڈائیورس سکیم اگر آپ کے پورٹفولیو میں ہے تو آپ کا جو یہ پورکس ہے وہ پورا ہو جاتا ہے ایک میوچو فنڈ سکیم آپ کو ہی بھی ایک سکیم دیتے ہیں ماللکی ملٹی کٹی ملٹی کٹی یہ پرٹکولر سکیم اپنے آپ میں چالی سے پچاس کمتیوں میں invest کرتی ہے تو آپ پانچ سکیم لے رہے ہیں تو لے city پٹひ لاکھ دوس проц چلے گا اگر آپ تین چار ازا روپی یا دس ازا مہنے گر بہت ہو جی چلے بہت اچھی ایک انفرمیشن ہمیں ملی اس کو لے کر مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ سوال ہوتا ہے ان تک بھی یہ ایک اچھے انفرمیشن پہنچی اسی کے ساتھ وقت ہو گیا ایک چھوڑی سے بریک کا بریک کے لئے یہاں پر رکھیں گے لیکن بریک کے بعد بھی سوال جواب کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اب ریک کے بعد اگر پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یور مانی پوسن فنانسے جوڑا ہمارا یہ شو جس میں ہم دیتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب اور آج آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لئے ہم آئے ساتھ ہیں آشوردن رونٹا جیلی تو چلیے اب لیتے ہیں آگلے کالر کو انوراک بھدوریا اس وقت ہمارے کال کر رہے ہیں گوالیر ایم پی سے بتائیں انوراک کیا کچھ ہے آپ کا سوال میڈم میں نے ایسی سال دو جار تیس میں جنوری سے ایسائی پی سٹارٹ کی تھی چھے پندے ہیں میرے پاس اور اکیس جیار روپے کی ایسائی پی ہے تو سولہ سال کے لئے ٹارگیٹ ہے میرا تین کروڑ کا کورپس اور دس پرسنٹ ہر سال انکریز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو انوراک بھدوریا جی کا جو پورٹ فولیو ہے وہ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہرشوردن جی کیونکہ انہوں نے اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ تو بتا ہی دیا ہے اور ساتھی جو نیویش یہ کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے بتایا لیکن نیپون انڈیا سمال کے فنڈ ہے جس میں پانچ ہزار کا الوکیشن ہے اس کے علاوہ ایس ڈی ایف سی میٹ کیپ آپٹ فنڈ ہے کوانٹ ایکٹیف فنڈ ہے پر آگ پار ایک فلیکسی کے فنڈ ہے کوٹک ایکوٹی آپٹ فنڈ ہے آئی سی سی پرو لاج این میٹ کیا فنڈ ہے پانچ ہزار پانچ ہزار اور دو دو ہزار کا الوکیشن انہوں نے کر رکھا ہے کیا کچھ صلاح رہے گی انہیں آپ کی اگزیسٹنگ پورٹ پولیو ہے وہ ٹھیک ہے سو ان کے الوکیشن سے ٹھیک ہے کہ انہوں نے الگ الگ سیگمیٹ سے پہلے ہم نے بات کی تھی الوکیشنز اور جو ڈیفرنٹ سیگمیٹ میں انہوں نے انہوں نے انڈیا ہے وہ ٹھیک ہے ایک سکیم میں اوورلیپ نہیں ہے جیسے کوٹک ایک روٹی اوپرچنیٹیز اور آئی سی سی لارج امیٹ کیا دونی ایک ہی کٹیگری کی ہے لیکن کیونکہ یہ آگے جاتے ہوئے اور بھی ایک لام سم انہوں نے اپنے سوال میں بھیجا تھا کہ انہیں لام سم پانچ لاغ بھی انگرز کرنا ہے تو فور دو مومنٹ یہ چھے سکیمز میں کنٹینیو کر سکتے ہیں کوئی ڈکٹکت نہیں ہے جو ان کا تارگیٹ ہے انہیں تین کروڑ اکٹھا کرنا ہے اور لام سم پانچ لاغ کریں گے پلس اکٹیس لاغ چوئے سی پی کر رہے ہیں اور اگر یہ سارے پہلوں کو ہم دیکھیں ان کا جو لکش ہے وہ پورا ہو جانا چاہیے انہیں وہ سمولیشن کرنے کے لئے کچھ مابل مانی چاہیے جو یہ فریش 5,000,000 لام سم جمع کرنے کے لئے انہوں نے اپنے میل میں سوال بھیجاتا ہے یہ اپنے اگزیسٹن جو چھے سکیمز ہیں انہیں میں دیوائیڈ کر کے کوئی نیا کوئی سکیم جوڑنے کے ضرورت نہیں ہے اور آگے جاتے ہوئے کبھی اگر سائی پی بڑھانا بھی چاہیے اگر یہ بڑھانا چاہیے تو بھی انہیں سکیمز میں کریں اور کوئی نئی سکیمز آپ کو جننے کے ضرورت نہیں رہے گی جی تو کل ملاکر جو سکیم آپ کی ہے اگزیسٹنگ یہ کافی اچھی ہے اور اسی سکیم میں بنے رہنے کی صلاح بھی آپ کو دی گئی ہے سیلیکشن کافی اچھا ہے موجودہ فنڈ میں نیویش جو آپ کر رہے ہیں اور ٹاپ اپ اگر آپ کرنا چاہتے تو اس میں جاری رکھے ہیں سالانہ 10% کا ٹاپ اپ آپ کریے اور پانچ لاکھ کا اپنے نیویش کا جو اپنے ٹارگٹ رکھا ہے جو آپ چاہتے ہیں کرنا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے اگزیسٹنگ فنڈ میں کیونکہ فنڈ کے سیلیکشن کافی اچھے ہیں تو ایسے کریے اور پھر جو آپ چاہتے ہیں اس ٹارگٹ کو اچھیو کریے انراغ جی چلیے اب دوسرا سوال ہمیں پیوش شاہی کا آیا ہے یہ ای میل کے ذریعے انہوں نے ہمیں اپنا سوال بھیجائے پیوش جی نے ان کی عمر چھتیس سال ہے منتلی انکم بھی انہوں نے لکھے بھیجی ہے نیویش جو ہے وہ ستر ہزار کرتے ہیں سائی پی کے روپے پورٹ فولیو کی ویلیو ایک کروڑ ان کی آج کے ٹائم میں ہو چکی ہے دس سال میں تین کروڑ کا ان کا ٹارگٹ بھی ہے اور ایکسس فوکس ٹوینٹی فائب جو فنڈ ہے اس سے یہ نکلنے کی بات کہتے ہیں پورٹ فولیو میں بدلاؤ کی ضرورت ہے یا نہیں اس کی بھی بات یہ کہہ رہے ہیں اور ان کا پورٹ فولیو بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں ہشواردن جی تو پیوش سائی کا جو پورٹ فولیو ہے اس میں ایکسس ایکوٹی ہائیبرٹ فنڈ ہے ان کے پاس sdfc small cap فنڈ ہے ایکسس فوکس ٹوینٹی فائب فنڈ ہے absl small cap فنڈ ان کے پاس ہے nippon india کا large cap فنڈ ہے nippon india کا small cap بھی ان کے پاس ہے کوٹک کا انہوں نے ایکوٹی آپس فنڈ لے رکھا ہے اور sbi blue chip فنڈ انہوں نے لے رکھا ہے تو کافی سارے فنڈ انہوں نے لے رکھا ہے لیکن الوکیشن آپ دیکھیں گے ہشواردن جی تو وہ بھی اچھا اچھا انہوں نے کر رکھا ہے لگ بگ 10-10-10-10-1000 اور 5-5-5-000 کا الوکیشن تو اچھے الوکیشن کے ساتھ لیکن فنڈ جو ہے وہ تھوڑے زیادہ کیا کچھ رہے گی سلاہ انہیں آپ کی تو دیکھیں انٹینڈ بہت اچھا تھا ان کا جب انہوں نے پورٹکولیو بنایا اور سیونٹی تھاؤسنڈ انویسٹ کر رہے ہیں ساتھے انویسٹر یہ مچارڈ انویسٹر ہے یہ سیونٹی تھاؤسنڈ مہینے کا انویسٹ کر رہے ہیں ایک کروڑ کا پورٹکولیو اور جو لکش ہے وہ ہے کہ دس سال کے بعد تین کروڑ چاہتے ہیں تو پہلی اچھی چیز پیوچی ایک ہے کہ آپ کا لکش پورا ہو جائے گا آپ کے پاس ایک کروڑ آلیڈی انویسٹڈ ہے اور سیونٹی تھاؤسنڈ ہر مہینے کا جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ بہت کمفرٹکولی آپ کو 3 کروڑ کا چیز ہو جائے گا میں انفایٹ انگمال لگاتا ہوں کہ آپ کا کورپس دس سال بعد تین کروڑ سے تہیز زیادہ ہونا چاہیے تو وہ آپ کوئی دکھترکتی بات نہیں ہے آپ کے پورٹکولیو میں چینجز کرنے کی ضرورت ہے مطلب جو مجھے لگ رہا ہے اور میں آپ کو اس طرح سے بتا دوں میں آپ کے پورٹکولیو میں چھے سکیم شورٹ لسٹ کر کے کروں مجھوری جو در سکیم سے آپ کے پورٹکولیو میں اگزشن ہی ہیں اس کو ریٹین کریں گے مدارن کے روپ میں آپ کے پاس SBI لوچے فنڈ ہے اس میں آپ ابھی پندرہ ہزار کریں ابھی آپ دس ہزار کر رہے ہیں اس کے جگہ پر آپ اس میں پندرہ ہزار کر رہے ہیں تو سکیم سیم ہے صرف اماؤنٹ میں نے بدل گیا الوکیشن بدل گیا کو تک ایکوٹی اپورٹنٹیز میں جیسا ہے بیسا کنٹیلو کریں در سکیم آپ کر رہے ہیں وہی کنٹیلو کریں ایکسز ایکوٹی ہائیبریٹ فنڈ وہ بھی کنٹیلو کریں ایکسز ایکوٹی ہائیبریٹ فنڈ وہ بھی کنٹیلو کریں وہی کنٹیلو کریں SBI small cap میں میں نے اماؤنٹ چینج کر دیا ہے سکیم سیم رکھی ہے لیکن آپ اس میں پندرہ ہزار ابھی انویس کریں in place of 10,000 جو آپ ابھی آج کی تاریخ میں ہم نے الوکیشن تھوڑا بڑایا ہے mid cap fund آپ کے پورپولی میں آپ مسنگ ہے تو میں نے وہ ایڈ کیا ہے سو وائٹو کیا پڑی mid cap fund آپیں جوڑیں اور اس میں 10,000 روٹے انویس کریں ایک لاسٹ تین جو میں آپ کے پورپولی میں جوڑتا ہوں وہ انٹرنیشنل فنڈ ہے ایک آپ کو جوگریسیل ڈیرسیفیکیشن ملے کا ایک دولر بیز investment ہو جائے گا آپ آئے نا انڈین روٹیز میں invest کریں گے لیکن exposure جو ہے آپ کو وہ دولر کا بھی ملے گا because the money will get invested into your overseas nasdaq fund موتیلال اس کا nasdaq 100 fund of fund یہ آپ اپنے پورپولی میں جوڑیں یہ آپ 10,000 روٹے allocate کریں تو اس طرح سے آپ کا 70,000 روٹے جو ہے لاکی انڈین market اور انڈین market میں اپنے بھی large cap mid cap small cap آپ کو high hybrid آپ کو سارے exposure مل رہے ہیں from different fund managers آپ کو 6 different fund managers مل رہے ہیں اور ایک آپ کو international exposure جو nasdaq میں invest ہاتھ nasdaq 100 company اس میں آپ کو investment ہوگا ایک اچھا جوگر سوکر پر پورا ہوتا ہے اور اگر ڈالر میں کچھ برلاب ہوتا تو بھی آپ پوری میں دکھے گا ڈالر موٹی لگا ہرش بردن آپ نے کچھ پک ہر ایک کٹگری کٹیگری کٹیگری موٹا موٹی ریٹیل پانچ موٹی پورا پر کٹیگری کٹیگری موٹی کٹیگری 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 خیال ایسی 선�ی موٹی کٹیگری موٹی 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 خیال چلے بہت شکریہ شکریہ شکریہ